اصحابرین والسوادقین والقوانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار جو صبر کرنے والے سچ بولنے والے اللہ کی عطاعت کرنے والے والمنفقین اور خرچ کرنے والے والمستغفرین بالاسحار اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر مغفرت طلب کرنے والے ہیں سورت البکرہ کی آیت نمبر سترہ کا بیان آج بیان تھا سبر کرنے والے سچ بولنے والے اللہ کی عطاعت کرنے والے راہِ خدا میں خرچ کرنے والے رات کے پچھلے پہر اٹھ کر استغفار کرنے والے سبر کا معنی ہے ہر وہ ناغوار اور ناپسندیدہ چیز جس کو آپ برداشت کریں کوئی ایسی چیز جو آپ کو ناغوار گزرے اور آپ کو وہ برداشت کرنی پڑے یا ناپسندیدہ چیز آپ کو وہ برداشت کرنی پڑے سبر کا معنی ہے جن سے اس کو برداشت کرنا اور سبر کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حکم احکامات کی عطاعت میں مشکت کو برداشت کرتی ہیں مشکت کو برداشت کرتی ہیں حرام کاموں سے اپنے آپ کو روک دیں جن کی نیتوں میں صدق اور اخلاص ہے جن کے دل ایمان پر ثابت قدم ہے جو ہر وقت سچ بولتی ہیں اسوا برینا واسوا دیکی جو ایسے سبر کرنے والے کہ ان کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ ہر وقت سچ بولتی ہیں ان کے ہر عمل کے اندر اخلاص ہے خالص بننے کوئی دکھاوا نہیں ہے بالکل خالص ان کے عمل ہیں وَالْقَانِ تِين اطاعت کرنے والے خلوت ہو یا جلوت اللہ کے فرما بردار ہیں اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتی ہیں وَالْمَسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارَ رات کے آخری پہر میں اٹھنے والے مغفرت مانگنے والے مغفرت طلب کرنے والے رات کی آخری پہر کے اندر تو اب اس آیت میں سبر کرنے والے سچ بولنے والے اللہ کی اطاعت کرنے والے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اور پانچمہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے استغفار کرنے والے ان کا ذکر اس آیت کے اندر اچھا استغفار کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے رات کے آخری حصے کی تخصیص کی گئی ہے رات کے اول حصے کا بیان نہیں درمیانی رات کا بیان نہیں بلکہ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے کے لیے رات کے کون سے حصے کی تخصیص کی گئی ہے آخری حصے کی جو فجر کے قریب ہے آخری حصے کی کیوں کیونکہ ایک تو اس وقت سکون ہوتا ہے سناٹا ہوتا ہے کوئی شور شرابے کی کوئی آواز نہیں آتی بلکل خاموشی ہوتی ہے جی تو ایسی حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری نالہ و فریاد کرتا ہے کہ مولا کریم مجھے معاف کر دے اچھا پھر ایسی حالت میں آپ کی کونسنٹریشن زیادہ ہوگی یا ویسی حالت میں جس میں شور شرابہ ہو اس لیے اللہ نے خاص رات کے آخری حصے کا بیان کیے رات کے آخری حصے میں اٹھ کر معافی مانگ دیں رات کے آخری حصے میں اٹھ کر استقوار کر دیں خاص طور پر اللہ نے رات کے آخری حصے کا بیان کیے یہ اس میں خاموشی ہوتی ہے تو ایک توجہ کے ساتھ کونسنٹریشن کے ساتھ بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتا ہے فریاد کرتا ہے سوال کرتا ہے دوسرا ابھی اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے بیٹھ جائیں یہ بھی بہت اچھا وقت ہے اس وقت بھی قبول ہوگی مگر اس وقت کوئی نہ کوئی آپ کو ملنے آ رہا ہوگا کوئی بلانے آ رہا ہوگا کوئی دیکھنے آ رہا ہوگا کوئی چائے پانی دینے آ رہا ہوگا جو ان سے جی ایسا ہے نا اس وقت رات کا جو آخری حصہ ہے اس میں کوئی آپ کو چائے چائے پانی دینے آئے گا کوئی دیکھنے آئے گا کوئی بلانے آئے گا کوئی شور شرابہ سنے ہی دے گا نہیں نا اچھا تیسرا یہ کہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے رات کا آخری حصہ ویسے بھی یہ بات سب کو معلوم ہے کہ وہ وقت رات کا قبولیت کا اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی بندوں کے پر خصوصی توجہ ہوتی ہے حدیث میں آپ نے پڑھائے خصوصی توجہ ہوتی ہے اس لیے رات کے اس پہر کے اندر اس آخری پہر کا ایک تو یہ کہ قبولیت کا وقت ہے رات کا آخری حصہ دوسرا یہ پینڈ ڈراپ سائلنس کوئی شور شرابہ کوئی آواز نہیں آرہی نہ دروازہ کھلنے کی نہ کسی کے کھانسنے کی نہ کسی بچے کی نہ کوئی بلانے والا ہے خموشی کا وقت ہے اور آپ اللہ کی اب ایسی حالت میں آپ کی اللہ کی طرف توجہ کامل ہوتی چلی جاتی ہے یہ وجہ اچھا پھر یہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب سہر کا جو وقت ہے اس کے بعد رات کی ظلمت جو رات کی ظلمت تاریخی وہ جاری ہوتی ہے اور صبح کا نور آ رہا ہوتا ہے صبح کی روشنی پھیلنے ملی ہوتی ہے آہستہ آہستہ یہ بھی ایک بڑا زبردست ایک ہے کہ رات کی تاریخی اب جاری ہے اور صبح کا نور پھیلنے والا ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائی بیٹھیں آنکھوں سیاں سجاریں اور آپ اللہ سے معافی مانگ رہی ہیں توبہ کر رہی ہیں جی حالانکہ یہ وہ وقت ہے یہ رات کا وہ حصہ ہوتا ہے کون سا حصہ ہوتا ہے جس میں انسان کو سب سے زیادہ میٹھی اور پیاری نیند آتی ہے ایسا ہی ہے نا یہ رات کا وہ حصہ ہے جس میں سب سے زیادہ میٹھی نیند بندہ سو رہا ہوتا ہے اتنی اتنی پیاری اور میٹھی نیند چھوڑ کر اللہ کی یاد کے لیے کھڑے ہو جانا یہ کس بات کی دلیل ہے کہ وہ جس کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا ہے اپنا آرام چھوڑ کر اپنی نیند چھوڑ کر اپنا سکون چھوڑ کر بہت ظاہر تو سکون میں سو رہا ہے نا سکون چھوڑ کر آرام چھوڑ کر نیند چھوڑ کر اور اس وقت کی سہر کے وقت کی وہ پیاری اور میٹھی نیند جنسی ہے تو چھوڑ کے اس کے لیے رائے اللہ کے لیے اللہ کے لیے چھوڑ لائے تو اس کا مطلب ہے جس کے لیے وہ چھوڑ لائے اس کو نیند سے کئی گناہ زیادہ اس سے محبت ہے اس کی محبت کہ وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے اور اس کا بہت عطاعت گزار ہے اس لیے اس وقت استغفار کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے بہت زیادہ مہربان کہ اپنی اپنا سکون اپنا آرام اپنا چین اپنا قرار اپ میٹھی نین چھوڑ کر میرے لئے اٹھ کر کھڑو ہو گیا اور میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائی بیٹھا اور مجھ سے مانگ رہے ہیں امام بخاری روایت کرتی حضرت ابو حریرہ میان کرتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات جب آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے نا تیسرا آخری تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ آسمانِ دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے اب خدا پوچھ رہے آپ سے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کری اور میں اس کی دعا قبول کروں خود خدا آپ سے مخاطب ہے اللہ آپ سے پوچھ رہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اس لئے آپ دکھ لیں نیک سالحین برغزیدہ بن دے جو مجھ سے پوچھ پہلے اٹھ کر اپنے عورد و وظائف اللہ کے ذکر دروس شریف اور دعاوں کے اندر مشغول ہوتی ہیں دعاوں کے اندر گم ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے کل کے بیان میں بھی آپ کو پرسو کے بیان میں میں نے فرمایا تھا کہ میں تحجد کے وقت جب گراج میں نکلا تو ایک عابد عبادت میں مصرف تھا ازانی آنے والین تھی کیوں وہ عابد جن سے عبادت میں مصرف تھا اپنی نیند کو چھوڑ کر آرام اور چین اور قرار کو چھوڑ کر کیونکہ اس کے دل میں نیند سے زیادہ خود خدا کی محبت تھی خدا کی محبت ہے اللہ کی محبت میں خود خدا مخاطب ہے آپ سے اس وقت کون سے وقت جو آخری پہر ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں اصل میں آپ لوگوں کا یقین کامل نہیں ہے اگر آپ کا یقین کامل ہو جائے تو آپ رات کے آخری پہر اٹھ کر لازمن اور جن میں سے آپ لوگوں کا جن میں سے یقین کامل ہے وہی اکثر یہ ازگر سب اٹھی ہوتی ہیں ازگر تحجد اکثر میں ان کو تحجد کے وقت دیکھتا ہوں اپنی دعاوں کی اندر اور عدو وضائق میں یقین کامل ہے اس وقت جو مانگوں گا وہ وطا کرے گا جو دعا کروں گا وہ قبول ہوگی کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کی مغفرت کر دوں خدا کہہ رہا ہے تو اس وقت جو بندہ اپنے گناہوں پر معافی مانگے گا انہیں قدموں پر اس کی معافی ہوگی کے نہیں ہوگی انہیں قدموں پر اس کی معافی ہو جائے گی خدا اپنے کہنے سے کبھی ہٹ سکتا ہے اس سے زیادہ سچا اور کون ہے اسی وقت دعا قبول ہوگی جو مانگیں گے وہ ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ہے استغفار ہو یا دعا ہو معافی مانگنا بھی تو ایک دعائی ہے نا کوئی دعا اور ہو تو بھی دعائی ہے کہ انسان پوری دل جمعی کے ساتھ حضورِ قلب کے ساتھ خوشو اور خضو کے ساتھ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں اب یہ نہ ہو کہ اس کا دل کہیں آر ہو اور دماغ کہیں آر ہو اور ہاتھ کہیں آر اٹھائیں ہو کہ یا اللہ تم مجھے معاف کر دے تم میری دعا قبول کر رہے جی اور وہ اللہ سے دعا کر رہا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ آن بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں دعا کرو کہ تمہیں اس دعا کی قبولیت کا پورا یقین ہو اس حالت میں دعا کرو اور یہ وہ حالت ہے کہ ایسی حالت میں مانگی ہوئی دعا تقدیریں تبدیل کر دیتی اب چونکہ یہ حالت ہر خاصوں عام کے نہیں ہو سکتی تو اسی لئے پھر جو عام لوگ ہیں وہ خاصوں کے آستانے پر جاتی ہیں اللہ کے برغزیدہ لوگوں کے قریب جاتی ہیں ان سے دعا کرواتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں دعا کرو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا پورا یقین ہو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ لحب میں مشغول اور غافل قلب کی دعا قبول نہیں کرتا دعا اللہ سے مانگ رہی ہو عبادت اللہ کی کر رہی ہو دل کہیں اور ہے اور دماغ کہیں اور ہے اور بات خدا سے کر رہی ہو اگر ایک پوائنٹ آف ویو کے حساب سے اس کو کانسنٹریٹ کریں تو یہ تو بیعدبی بھی ہے بیعدبی ہے کے نہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں مخاطب میں آپ سے ہوں اور چہرہ میرا کسی اور کی طرف ہے دیکھ میں کسی اور کو رہا ہوں توجہ میری اس کی طرف ہے مخاطب میں حضر ہوں یا توجہ میری بات میں اس بندے سے کر رہا ہوں تو بندہ کیا کہے گا یہ پاولے بات مجھ سے کر رہا دیکھ کہیں اور رہا ہے مخاطب مصر چلو تم پہلے ادھر ہی فارغ ہو بعد میں تمہیں دیکھوں گا ایسے ہیں امام بخاری روایت کرتی ہیں حضرت شداد بن نوز بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید ال استغفار یہ ہے کہ بندہ دعا کرے اے اللہ تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے تو نے مجھے پیدا کیا میں تیرا بندہ ہوں اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے اہد اور وعدے پر قائم ہوں میں اپنی بد آمالیوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں تیری مجھ پر جو نعمتیں ہیں میں ان کا اطراف کرتا ہوں اور تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں سو میری مغفرت فرما کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کی مغفرت کرنے والا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کے وقت یقین کے ساتھ یہ دعا کی اور شام سے پہلے پہلے وہ فوت ہو گیا وہ بندہ اہل جنت میں سے گئے اس کا مطلب ہے اب اس کا حساب کتاب کے درجہ جائے گا حضور نے فرمایا جس نے صبح کو یہ دعا کی شام سے پہلے وہ فوت ہو گیا وہ اہل جنت میں سے ہے اور اگر اس نے یہ دعا جانسی ہے رات کو کی اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ بندہ اہل جنت میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ ابن عساکر بیان کرتے ہیں روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے استغفار کو لازم کر لیا استغفار کو جس شخص نے لازم کر لیا کمال حدیث ہے جس بندے نے استغفار کو صبح شام استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اے اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ مجھے معاف کر دے میں اس کی کرم نوازیوں کو جب دیکھتا ہوں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے وجود خوشی سے پھولے نہ سماتا ہے اس کی جب کرم نوازیوں کو دیکھتا ہوں اس کے کرم کو آپ فرماتے ہیں جس شخص نے استغفار کو لازم کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لازین اللہ 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 یا کوئی بھی استغفار وہ پڑے جس نے استغفار کو لازم کر لیا نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا اللہ اللہ اس کی ہر پریشانی کا حل کر دے گا اللہ اس کی ہر پریشانی کا حل کر دے گا ہر تنگی میں اس کے لئے فراخی کر دے گا کسی بھی طرح کی تنگی میں اس کے لئے فراخی کر دے گا اور جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جو بندہ استغفار کو اپنے پر لازم کر لی اللہ اس کی ہر پریشانی کا حل کر دے گا ہر تنگی میں اس کے لئے فراخی کر دے گا کسی بھی ڈائریکشن سے کوئی تنگی نہیں رہے گی اور جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا دنیا میں آپ کو ہر بندہ پریشانی نظر آئے گا کم و بیش ہر دوسرا بندہ پریشان مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کو لازم کر لیا صبح شام مثلا وہ استغفار اللہ اس کی ہر ہر پریشانی کا حل فرما دے گا جو صبر کرنے والے سچ بولنے والے اللہ کی عطاعت کرنے والے راہِ خدا میں خرچ کرنے والے رات کے پچھلے پہر اٹھ کر مغفرت طلب کرنے والے تفسیرِ قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہِ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں موسیقی